اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیڈیل گلو گلزار کے اپیسوڈ نمبر دس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گل ایک دفعہ کھر سے گلزار کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے مجھے بیوکوف بنایا ہے جس پر گلزار گل سے کہتی ہے میں نے کیا بیوکوف بنایا تمہیں تو جواب میں گلزار سے کہتی ہے اگر تم نے شادی ہی کرنی تھی تو تم نے مجھے کیوں کہا کہ تم بھاگ ہوگی پتہ کتنے گھنٹے انتظار کرتی رہی میں تمہارا اس دن تمہیں اندازہ بھی ایس بات کا اور میری جو عدل سے لڑائی ہوئی ہے وہ الگ فرنڈز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار گلزار گلزار بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عدل کو ساتھ لے کر اپنے ماں باپ سے ملنے جائے گی لیکن جیسے گل کا والد اسے اور اس کے ساتھ عدل کو دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ گستہ آ جاتا ہے اور وہ آپ پیسے باہر ہو کر عدل کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میری عزت کو برباد کر کے تو یہاں سے ایسے ہی چلا جائے گا جس پر عدل ان سے کہتا ہے میری گریبان کو چھوڑی ارام اور سکون سے بیٹھ کر بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے جس پر گل کے ابا صدید گستے میں مقام آنے لگتے ہیں تو گل ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے گل اپنے ابا کے مرندے سے ماجدے کرتی ہے کہ چھوڑ دیجئے سے جبکہ اتنے دیر میں پاس کھڑی گل کی والدہ گل کے موہ پر ایک زوردار چمٹہ مار دیتی ہے گل جو کہ اس بات کی امید لگا کر رہی تھی کہ اس کے والدین اس کو دیکھ کر تھوڑا بہت گسا کریں گے اور پھر اس کو معاف کر دیں گے لیکن جیسے گل یہاں پر پہنچتی ہے تو سب کچھ گل کی امیدوں کے اُلٹ ہو جاتا ہے گل کے ابا کو اور امی کو ان پر اتنا زیادہ گسا ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف گل جار کی ساس اسے گل کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اس لئے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں مجھے لگتا ہے گل جار ابھی تک اپنی اس دوست سے رابطے میں ہے جس پر جمال ان سے کہتا ہے کس سے گل سے تو یہاں پر اس کے والدے سے کہتی ہیں ہاں میں اسے کی بات کر رہی ہوں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میکار ان سے کہے گا کہ نہیں گلزار گل سے رابطے میں نہیں ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ گل کبھی اپنے والدین کو منانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ